موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام والعبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی دو سو پچاسویں یعنی آخری نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ کوثر سورہ نمبر ایک سو آٹھ سے سورہ ناس آخری سورہ سورہ نمبر ایک سو چودہ تک سات سورتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے تو آپ اپنے ربھی کیلئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ کا دشمن ہی جر کٹا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء ایوہ الكافرون اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ما عبادت کرنے والا ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین و میرے لئے میرا دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جو اللہ کی مدد اور فتح آجائے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گرہ درگرہ داخل ہو رہے ہیں فَصَبَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگئے بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدہ ابی لہب وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا ما اغنانہ مالہو وما قسب نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے سَيَسْلَ نَارَنْ زَاتَ لَحَبْ انقریب وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبْ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ اور اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَدْ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پائدا کی وَمِن شر غاسقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے وَمِن شَرٍ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد اور گرہے لگا کر اس میں فوکنے والیوں کے شر سے بھی وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے معبود کی مِن شَرٍ وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَسْوَسَة ڈالنے والے پیچھے ہڑ جانے والے کے شر سے الَّذِي يُوَسْوَسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ جو لوگوں کے دلوں میں وَسْوَسے ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ خَاہُو جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو ناظرین اکرام ابھی آپ نے آخری نشست میں سات سورتیں سنی سورہ کوسر سورہ نمبر ایک سو آٹھ سے آخری سورہ سورہ ناس سورہ نمبر ایک سو چودہ تک ساتوں سورتوں کا آپ نے ترجمہ سنا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سورتوں کو لیتے ہیں پہلی سورہ سورہ کوسر سورہ نمبر ایک سو آٹھ مکی سورہ ہے اس کے اندر تین آیتیں ہیں اس کا دوسرا نام سورہ نحر ہے بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے کوسر کا معنی کیا ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے اس کا معنی یہ ہے بہت ساری بھلائیاں یا کوسر کا معنی یہ ہے اس سے نہر مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے گی نہر کوسر یا اس سے مراد حوض کوسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر میں سے اپنے امتیوں کو پلانے والے ہیں دعا کیجئے ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ ہے اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح کتاب نمبر چار باب نمبر چودہ حدیث نمبر چار سو انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تھے آپ کو ہلکی سی اونگ آگئی پھر اس کے بعد آپ جب اٹھے تو مسکرا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا ما از حقق یا رسول اللہ کیوں آپ مسکرا رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علیہ آنفا سورتن میرے اوپر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے فقرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عاطینا کالکوثر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرونمالکوثر تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے تو ہم لوگوں نے کہا اللہ رسولہ عالم اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّ عَزَّ وَجَلْ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْزٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَانِيَّتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولِ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِي فَيَقُولِ مَا تَدْرِ مَا أَحْدَسُ بَعْدَك وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اس پر بڑی بھلائی رکھی ہے وہ حوز ہے میری امت وہاں آئے گی قیامت کے دن آئے گی اور اس کے برطن جو ہے آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہیں کچھ بندوں کو اس سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا میرے رب یہ میری امتی ہیں تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے سورہ نام سورہ نمبر شیعات نمبر اکسو باسٹھ اکسو ترسٹھ آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لئے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں میں پہلا مسلمان ہوں ان نشانیا کا ہو الابتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جو مقتون نسل ہو یا مفقد ذکر ہو یعنی جس کی نسل کٹی ہوئی ہو یا جس کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہو جس کا ذکر مفقد ہو گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ ابتر ہیں کیونکہ آپ کی جو نرینہ اولاد ہے جو مذکر اولاد ہے وہ زندہ نہیں تھی کوئی بیٹا نہیں تھا دنیا ہی میں وہ لوگ فوت ہو گئے اللہ تعالی نے یہ سورہ اتاری اور آپ سے کہا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے آپ کے نام کو اللہ تعالی زندہ رکھے گا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ کی نسل چلی اور ویسے بھی روحانی طور پر مانوی طور پر آپ کی امت جو ہے وہ آپ کی اولاد ہیں اللہ تعالی نے آپ کے نام کو بلند رکھا ہے اور آپ کی نسل چلی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو دلاسہ دیا اس کے بعد ہے سورہ کافرون سورہ نمبر ایک سو نو مکی سورہ چھے آیتیں ہیں فضیلتی ہے سورہ کافرون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کی دو رکھتوں میں سے ایک رکھت میں پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھارہ جاوی رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورہ کافرون کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکھتوں میں یعنی سنتوں میں فجر کی دو رکھت جو سنت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کرتے تھے پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نمبر چھے حدیث نمبر ساتھ سو چھبیس ابو حرین رضی اللہ تعالی نبیان فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو دو سنتیں ہیں اس میں ایک رکھت میں قلآت کرتے تھے ایک فضیلت یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی دو رکھتوں میں سے کسی رکھت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلآت کرتے تھے مسند احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر چوبیس حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو نینانوے صحیح حدیث ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں رمکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربوں و ایشیرین مرہ او خمسوں و ایشیرین مرہ یقرآ فر رکتین قبل الفجر و بعد المغرب قلیاء ایوہ الكافرون و قلو اللہ احد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا چوبیس یا پچیس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں قلیاء ایوہ الكافرون پڑھا کرتے تھے سورہ کافرون ربع قرآن ہے حدیث کے اندر آیا سرونہ ترمزی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دو ہزار آر سو چورانوے انا نسل بن امال لیکن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قلیاء ایوہ الكافرون تعدل ربع القرآن کہ قلیاء ایوہ الكافرون ربع قرآن ہے قرآن کا چونتھائی حصہ ہے سورہ کافرون کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے ویتر کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے سرونہ ترمزی کتاب الویتر کتاب نمبر تین باب نمبر نو باب ماجا اما یقرو فی الویتر حدیث نمبر چار سو باسٹھ صحیح حدیث ہے یہ ابن عباس قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی الویتری بسبحصب ربک العالا و قلیاء ایوہ الكافرون و قلو اللہ احد فی رکعت رکع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویتر میں پڑھا کرتے تھے سب حصب ربک العالا قلیاء ایوہ الكافرون اقلو اللہ احد سرونہ ترمزی کتاب الویتر کتاب نمبر تین باب نمبر نو باب ماجا اما یقرو فی الویتر حدیث نمبر چار سو تر سٹھ صحیح حدیث ہے یہ انا عائشة تقالت کانا یقرو فی الولا بسبحصب ربک العالا و فی الثانیہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویتر کی پہلی رکعت میں سب حصب ربک العالا دوسری رکعت میں قلیاء ایوہ الكافرون اور تیسری رکعت میں قلو اللہ احد اور موزتین پڑھا کرتے تھے سورہ کافرون کی تلاوت مومن کو شرک سے بری کرنے والی ہے سرونہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمت تین ہزار چار سو تین فروہ بن نوفل کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے ایسی چیز سکھا دیئے کہ جب میں بستر پہ جاؤں تو وہ میں پڑھا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا قلیاء ایوہ الكافرون فانہا براعت من الشرک جب تم بستر پہ جاؤں تو قلیاء ایوہ الكافرون پڑھا کرو اس کا پڑھنا شرک سے بری کرنے والی ہے اس کی قرات شرک سے بری کرنے والی ہے سرکافرون اور معوزتین پڑھ کر دم کرنا زہریلہ جانوروں کا کاٹنے سے بہترین علاج ہے اگر زہریلہ جانور کاٹ لے تو قلیاء ایوہ الكافرون پڑھیں اور معوزتین قلعوذ بربی الفلق قلعوذ بربی الناس پڑھیں اس کا بڑا فائدہ ہے الموجم الاوسط جل نمبر چھے صفحہ نمبر اکیانوے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لاغاداتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقربن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا فلمہ فرغ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا لعن اللہ علاقرب لا یدہ مسلین ولا غیرہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لانت کرے کہ وہ نمازی کو غیر نمازی کو نہیں چھوڑتا سم دعا بمائن ومیلہن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک مانگایا و جعلا یمسہ علیہ اور اس کے بعد آپ ملنے لگے قلیہ ایہو الكافرون وقلعوذ برب الفلق وقلعوذ برب الناس پڑھ کر آپ نے دم کر لیا آیت نمبر ایک سے چھے کے درمیان غور کیجئے شرک سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے قلیہ ایہو الكافرون کہہ دیجئے اے کافروں تو یہاں الكافرون سے مراد وہ کافر مراد ہے جس کے اوپر حجت تمام ہو گئی اب وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جبکہ اس سورہ کے نزول کے بعد اس لئے کہا گیا تمہارے لئے تمہارے دین اور میرے لئے میرا دین اب اس کے بعد سورہ نصر سورہ نمبر 110 یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر تین آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے سورہ نصر ربع قرآن ہے قرآن کا چوتھائی حصہ ہے سورہ نترمزی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 42 حدیث انمت دو 1895 انس بر مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تیرے پاس ازا جا نصر اللہ والفت نہیں ہے تو اس نے کہا کیوں نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربع القرآن وہ قرآن کا چوتھائی ہے سورہ نصر نزول کے اعتبار سے آخری سورہ ہے صحیح مسلم کتاب و تفسیر کتاب نمبر 54 حدیث نمت تین ہزار چوبیس عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ کہتے ہیں کہ مصر بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اور حارون کہتے ہیں کہ ایسا قول ہے تم جانتے ہو آخری سورہ کیا جو قرآن سے نازل ہوئی مکمل سورہ تو میں نے کہا ہاں ازا جا نصر اللہ والفت قالا تو راوی کہتے ہیں کہا صدقتا تم نے سچ کہا اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے اس سورہ کے نزول کے بعد صحابے کرام سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر چارہزہ نو سو ستر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بدری صحابیوں کے ساتھ بیٹھایا اور جب یہ سورہ اتری تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں کی مختلف رائے تھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دین مکمل ہو گیا پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہتے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے اس سورہ کا تو کہا مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں رہیں گے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو کہہ رہے ہو مجھے وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے اسلام کے اندر آنے لگے نصر اللہ کا معنی کیا ہے اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کفر اور کافروں پر غلبہ حاصل ہوگا فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے اور مسکن تھا لیکن کافروں نے آپ کو مجبور کیا اس لئے آپ اور آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے آٹھ ہجری میں دوبارہ مکہ یہ فتح ہو گیا اب اس کے بعد سورہ الہب سورہ نمبر 111 ہے مکی سورہ اس کے اندر پانچ آیتیں ہیں شان نزول اس کا یہ ہے آیت نمبر 214 کہ آپ اپنے قریبی رشداروں کو ڈرائیے سحی بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4971 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور کہا یا صباحہ وہاں لوگ جمع ہو گئے پھر پوچھا تم لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بارے میں میں سچا ہوں کی نہیں تو ان لوگوں نے کہا ماجر ابنا علی کا کذبن ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَزِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدِ عَزَابٍ شَدید میں تم لوگوں کو دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں تو ابو لہب نے کہا تب بن لکا ما جمعتنا اللہ لہٰذا تیرے لئے بربادی ہو اسی لئے تُو نے جمع کیا تھا پھر اسی وقت یہ سورہ نازل ہوئی ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ تھا وہ خوبصورت چہرے والا تھا اس لئے اس کو ابو لہب کہا گیا شولو والا یعنی اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا لیکن آپ کا شدید دشمن تھا تو رشدار پہلے دشمن بنے اس کی بیوی امی جمیل بنت حرب اس کا نام عروا بنت حرب بھی ہے جو ابو سفیان کی بہن تھی قریش کی عورتوں کی سردار تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دشمنی مول لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لئے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے جاتا ابو لہب اور لوگوں کو منع کرتا لوگوں کو روکتا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تبت یدہ یدہ اصل میں یدانے ہے یعنی دونوں ہاتھ لیکن اضافت کی وجہ سے نون کو حضف کر دیا گیا ہے وطب کا معنی وہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا حمالت الحتب وہ ڈھونے والی ہے لکڑیاں ڈھونے والی ہے پھر اسی طرح یہ کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھوکا لانے والی ہے اور جس طریقے سے وہ دنیا میں اپنے شوہر کی مددگارتی آخرت میں بھی وہ مددگار ہوگی جہنم میں بھی وہ مددگار ہوگی یا کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چگل خوری کرنے والی ہے اس کے بعد ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر ایک سو بارہ مکی سورہ ہے چار آیتیں ہیں شاہن نزول یہ ہے سورہ نتر مزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو چونسٹھ عبی بن کعب کہتے ہیں کہ مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا انسب لنا ربک فانزل اللہ قلہ اللہ وحد آپ اپنے رب کا حسب و نصب بیان کیجئے تو یہ سورہ اتری اس کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہے سورہ اخلاص سلسل قرآن ہے قرآن کا تہائی حصہ ہے اگر ہم نے سورہ اخلاص پڑھ لیا تو گوئے آگے ہم نے دس پارے پڑھ لئے سعی بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھاسر حدیث عمر پانچ ہزار تیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ سلسل قرآن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک یہ تو سلسل قرآن ہے سلسل قرآن کے برابر ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے سعی بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر ستانوے حدیث نمبر ساتھ ہزار تنسو پچھتر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار بنا کر بھیجا امیر بنا کر بھیجا تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو یہ سورہ بار بار پڑھا کرتے تھے تو جب وہ لوگ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ سورہ اخلاص ہر قدم پڑھا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے ہی پوچھ لو تو جب پوچھا گیا تو کہا یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میں پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے سورہ اخلاص کی قصر سے تلاوت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے سورہ نتنبیزی کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمت دو ہزار آٹھ سو ستانوے اللہ اس سمد اللہ بینیاز ہے اس جیسا کوئی نہیں اللہ کے لئے نہ کوئی اولاد ہے نہ باپ ہے نہ بیوی ہے اور کوئی ہم سفر بھی نہیں ہے اللہ کے ذاتی گرامی ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف یہی ہے اس کے بعد اخیر کی دو سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو معوزتین کہتے ہیں دونوں کی فضیلت یہ ہے ان جیسی آیتیں کبھی نہیں دیکھی گئی یعنی دونوں سورتیں جو ہے ان جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی صحیح مسلم کتاب و صلاح المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آر سو چودہ اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ سب سے بہترین بچاؤ معوزتین ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں یہ بہترین بچاؤ ہے سنونا صحیح کتاب الاستعاز حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے تو نظر بد کا بہترین علاج سورہ فلق اور سورہ ناس ہے سنونا ترمزی کتاب الطب کتاب نمبر چھبیس حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون آفات سماویہ شدید توفان زلزلہ سائلاب قہد سالی آدھی برف باری اسم میں معوزتین پڑھنا سب سے بہترین ہے سنونا نبی دعوت کتاب السلا کتاب نمبر دو حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تر سٹ یا اقبہ تعوز بہما فما تعوز متعوزن بمثلہما اے اقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگو کسی پناہ مانگنے والے کے لئے ان سے بہتر کوئی اور صورتیں نہیں ہیں سونے کے وقت اور جاگتے وقت معوزتین پڑھا کریں سنونا نسائی کتاب الاستعازہ حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سنتیس کیفا رأیت یا اقبہ ابن عامر اقرابہما کلما نمتا وقمتا رات کو سوتے وقت پڑھا کریں ہر صبح شام تین تین بار پڑھا کریں سنونا نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار بیاسی معوزتین مرض الموت میں پڑھنے سے بھی جانکنی کی تکلیف میں آسانی ہوتی ہے صحیح بخاری کتاب افضائل قرآن کتاب نمبر چھے حدیث نمبر پانچ ہزار سولہ تمام قسم کے شیطانی فتنے سے بچنے کا بہترین ذریعہ معوزتین ہے جادو کا بہترین علاج معوزتین ہے الموجب الكبیر سلسلہ حدیث صحیح اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو معوزتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے الفلق کا معنی ہے صبح پھر اسی طرح من شر ما خلق ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے غاسقین ازا وقب اندھیری رات کے شر سے النفاسات مونس کا صغہ استعمال ہوا ہے جو النفوس آگے موصوف محضوف ہے من شر نفوس نفاسات یعنی گرہوں میں پھوکنے والے نفسوں کی برائی سے جادو کا کالہ عمل کرنے والے مرد اور عورت مراد ہیں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے پھر اسی طرح جادوگر پڑھ پڑھ کر پھوک مارتے ہیں گرہ لگاتے ہیں بال یا کوئی چیز حاصل کرتے ہیں اور اس پر جادو کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا سہی بخاری کتاب اتب حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو تیر سٹھ سورہ ناس رب ناس انناس کا لفظ کیوں استعمال ہوا لوگوں کا رب اللہ تعالیٰ تو پوری مخلوقات کا رب ہے تو انسان کے شرف کو واضح کرنے کے لئے بیان کیا گیا ہے اور بار بار آیا یہ الہی ناس پوری بادشاہت اسی کی ہے جب اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کا بادشاہ ہے پورے لوگوں کا رب ہے تو عبادت بھی الہی ناس عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے الوسوس وصوصہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے شیعتین جو وصوصہ ڈالتے ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چودہ مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنُ قَالُوا وَإِيَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ وَإِيَّا تو ہم اور آپ پڑھا کریں اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر الحمدللہ اللہ ذی ردد قیدہ سورا نبی دعوت کتاب نمبر چالیس حدیث عمر پانچ ہزار اکسو بارہ تو ناظرین اکرام یہ آخری نشست ہے دو سو پچاسوی نشست ہے پورا قرآن الحمدللہ ہم لوگوں نے سن لیا مختصر تفسیر بھی سن لی تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور حسان ہے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ پروگرام بنانے میں ہم کامیاب ہو سکے اس کے بعد میں آئی پلس ٹی وی اور اس کے معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے موقع دیا جن لوگوں نے اس پروگرام کو بنانے میں میری مدد کی ہے میں ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنت کو قبول فرمائے اور قرآن کی خدمت کرنے والوں میں ان کا نام شامل لکھے ناظرین اکرام آپ کا بھی شکریہ کتنے دنوں تک آپ ہمارے ساتھ رہے دو سو پچاس نشستوں میں آپ نے پورا قرآن سنا پورے قرآن کا ترجمہ سنا اس کی مختصر تفسیر سنی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے آپ کے محبت اگر اسی طریقے سے ساتھ میں رہی تو انشاءاللہ فی نیا پروگرام لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے میں آخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی محنت کو قبول فرمالے اللہم جری القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلہ حزنی وزہاب ہمی وغمی اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے سینے کا نور بنا دے غموں کو حلقہ کرنے اور مسئیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ قرآن کے حساب سے چلنے کی توفیق دے قرآن کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ